رسول اللہ سلاللہ علیکہ رسول اللہ وسلم علیکہ ابی بلعظر میں کہ بڑی سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ مسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہندہ ہر قرآن غلاف اندر ہندہ ہر قرآن غلاف اندر تیرے مکھت زلف غلاف اندر ہندہ ہر قرآن غلاف اندر تیرے مکھت زلف غلاف اندر تیرے مکھنوں پڑھ کے مہبوبا کی تاکاریاں نے اترا تیرے مکھنوں پڑھ کے مہبوبا کی تاکاریاں نے اترا ساویب کیا دو پچھیاں جاکیم جن کو لوں اگو جنیم بولی آپ ساویب اسے مکھدہ تھا کیم کی پچھنے امیت کرنا یا پتوا ہاں اس مکھدہ کی پچھنے میت کرنا یا پتوا سے بلغل لعب کمال کشف دو جا بجمال ہی سنت جمی او خیص آل مقدر وَلَبُلِ سَلُّوَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ سرکار دی آل موجود ہے وَآلِهِ آخری ربائی پڑھنا پہ جو مدینہ اوٹر پردیس گئے جو مدینہ اوٹر پردیس گئے اوہِ دو جگد سلطان ہے واہ اوہِ پاک رسول دی راحت ہے اوہِ پاک بطول دی جان کتی قدر نا حاکم کوفیانے بڑے وکھرے جے مہمانے کتی قدر نا حاکم کوفیانے بڑے وکھرے جے مہمانے چیڑے کربل ریت تے رل گئے ہیں اوہِ لولو تے مر جان مر جان ہے واہ چیڑے کربل ریت تے رل گئے ہیں واہ واہ اوہِ لولو تے مر جان جو مدینہ اٹر پر دیس گئے ہیں ہاہ جو مدینہ اٹر پر دیس گئے ہیں اوہِ دو جگد سلطان ہے اوہِ پاک رسول دی راحت ہے اوہِ پاک بطول دی جان جان ہے کی تھی قدر نا حاکم کوفیانے بڑے وکھرے جے مہمانے چیڑے کربل ریت تے رل گئے ہیں اوہِ لولو تے مر جان چیڑے کربل ریت تے رل گئے ہیں اوہِ لولو تے مر جان اوہِ لولو تے رل گئے ہیں سبحان اللہ ہی تو ساپے اپنے آپ ہی آکھنی ہے ہاں وہ میں حق محفوظ کر لے میں تین واری کی سٹیم محسوس کی تب بھی گا لے اے در ادر ہندی پی تمہیں حق محفوظ رکھنا تین واری توانا سبحان اللہ دی تکلیف کی سٹیم ہی دے سکنا پر اگے نہیں دے آنگا جدو میں محسوس کی تک دل کر رہے ہیں مجھ تو سبحان اللہ خود بھی کہہ نہیں آج پتہ لائے جنہا کہ علی دے منہ نالے کون کون بیٹھے نے ویسے علی نوں مان نہیں جاؤں تا ٹھیک ہے ہاں جی ہاں ہی آئے میں پہلا کلام پہلا کلام شروع کی تا ہے واہ آلے ہی دی نظر داد بھی لینی ہے تو دعا بھی لینی ہے آج ایک بندہ میں نے میسج کی تا ہے انہیں وائس میسج کی تا ہے انہیں کہ جی میں ایسٹم مولا حسین دے روزے تے دہلیز دے بوسہ لے آئی تے اتھ ہی کھڑا توڑا بھی آدھ مہدبانہ سلام پیش کی تا ہے توڑی یاد آرہی سی توڑی ہوا اور میں کہ جی میں کی تے کمینہ تکی تے ایڈے وڈے بوئے تے ساڑا ذکر بھی ہو جاتے بڑی کہلے میں فضیلت علی تے پہلا شیر پڑھن لگا اے حسین دا پاک اببہ ہے حسین دی کنی شانے اتبا دے پڑھن گا پہلے اندھے والدی شانتے سوالہ کہلو ہن میں شانِ مرتضی بزبانِ مصطفی کنجوسی نہیں کرنی کیونکہ ذکر ہوندہ ہے جنہیں آپ کدھی کنجوسی نہیں کیتی ذکر ہوندہ ہے جنہیں کدھی کنجوسی کیتی نہیں سخیان دا امام میں سجتا ہاتھ تھک دائیتا تھا تھک جائے کریں سبحان اللہ علی سخی ہے تے سبحان اللہ کہلو ایتھے رہنا زوک ایتھے روے گا تے زبیف اللہ زحسن بن جائے گا کنجوسی نہیں کرنی تھوڑی دیر پہو پانچ میٹے پہو پر کنجوس بن کے نہ بیٹھا کرو ہاں نبی آکے آر آہاں علی سنزرا علی سنزرا علی سنزرا علی سنزرا اگو علی بولے جی سناؤ انہوں نے مصطفیٰ نے سنانا ہے تے علی نے سنانا ہے نبی آکے آر آہاں علی سنزرا علی سنزرا علی سنزرا لفظ آتے غور ہوئے سجا ہاتھ مصطفیٰ واس تے خبہ ہاتھ مرتضیٰ واس تے جو میں کہنا نا دون جا دون جا کوئی حسین نہیں تو دون میں آچوں کے تو کوئی دینی لفظ دون تے ہاں نبی آکے آر علی سنزرا علی سنزرا اسدو جی آر کوئی حسین نہیں ہاں میرے جے کسے دیوی نین نہیں کیا بات ہے میرے جے کسے دیوی نین نہیں اور تیرے جے کسے دی جو بین نہیں نبی آکے آر نبی آکے آر علی ویلہ یاد کرو جو علی نو مصطفیٰ نے فرمایا تو آج رات میرے بستر تے سونا ہے تے دمی آمانتا دے تے میرے پچھے آ جائیں ہونt ترہ ذہن بڑھاؤ پورا مکہ شہر پورا مکہ جس شخصیت اعتبار کرے اسنو مصطفیٰ کہن دونے جسنو مصطفیٰ اعتبار کرے نعرہ ہیدری نعرہ ہیدری با 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 ہونت ترہہ شئیس سننے ہاں مصطفیٰ بھولے تین سا پیاں میں امانتا اے امانتا تے زمانتا کیونکہ میرے بعد سارے جہان وچ تیرے نال دا کوئی امین نہیں میرے بعد سارے جہان وچ تیرے نال دا کوئی امین نہیں نبی آکھے آر علی شنزرہ اصدو جیہا کوئی حسین نہیں نبی آکھے آر علی شنزرہ تھوڑی نظر شیئر کرنا ہے اس کی پر تھوڑی نظر شیئر کرنا ہے اہلِ علم علماء کرام علی طالب صاحب سارے جہان وچ سارے جہان وچ سارے خلافات سارے حقید سناخان مصطفی ناب عیمد علی حاکم اللہ السلام میں اگلا شیر پڑھنا ہے مسجد اعلان ہوندہ ہے حضرات فلان ولد و فلان فوت ہو گیا ہے انہیں جنازے دا اعلان بعد ہے کیتا جائے گا میں پوچھا جی جنازے دا کیوں بات کیتا جائے گا اگر جی انہوں اجھے نوانا بھی دیا ہے انہوں غسل بھی دینا ہے گل بڑی سمجھنا لی میں کہ جی غسل پھر کون دے وے گا انہوں اگر ساڑے مولوی صاحب بس پہنچنا لے میں کہ شرعی حکم دے جنہوں مار جاوے ہوتا کر قریبی غسل دے وے زیادہ سواب ہے انہوں قریبی کیوں کیوں دے دیا اگر وہ نوال نہیں ہوں قریبی کیسے نوال نہیں ہوں دا نوانا دا مولوی صاحب نوال آن دا میں کہ جس شریعت بنائی ہے اس شخصیت نا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بانی شریعت نے صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی شریعت نے دنیا تو پردہ فرمایا تو پھر شرعی حکم دے مطابق حضور نو آخری غسل دیں لے قریبی کون نکلیا نا بولتے ڈلی یا ڈلی کی تصل سنانا محمد نو غسل آخری دیں لے محمد نویڑے ویچو قریبی کون نکلیا اس تو بڑا میں قریبی داسویں نہیں سکتا اور حضور نے مودد بھی قریبیاں واسطے مانگی لوگ ترجمہ غلط کر دیں اہلِ بیعت کے لیے حضور نے مانگی نہیں نہیں قریبیاں واسطے مانگی مودد دا لفظ انپیٹھن علماء کرام اہلِ بیعت دا لفظ استعمال نہیں ہویا قرآن اقربہ دا لفظ استعمال ہے تو قریبیاں واسطے مودد منگی ہے اہلِ بیعتیں تو ہو رہی بہت کچھ آ جاندہ ہے آہا گال دو اچھ ڈنڈی نہ مارنی چاہیی دی پتہ نہیں یہ تھوڑ کا جانا ہے کی نہیں جانا بندہ آگا موں پہ کھانا جو گئے تو ہوئے ہم 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 ہون سنڈنا ہے ایس تو بڑا شیر میرے کوئی کوئی نہیں تھے تو آڑے کو سپان اللہ سنڈنی ہے ایس دے حال مصطفیٰ بولی زرق ملاز نصیب دے تیرے نال رشتے قریب دے زرق ملاز نصیب دے تیرے نال رشتے قریب دے آئے 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 میں عوضے قلبِ نوکی کرا جنو تیری قلطے یقین میں نہیں نبی آئے 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 آئے追کتے علی سن ذرا نبی آئے 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 computers علی سن ذرا اگلا اس تو بعد آخری شعر ہے علمالے بیٹھے ہو اگر کوئی بندہ پاہنے اندھی پاگ بھی ہوئے پاہنے داڑی بھی ہوئے پاہنے جو کچھ بھی ہوئے پر محمد دا کلمہ نہ پڑ دا ہوئے ختم دیوہ اندھا بلہ اندھا سوا پہن جائے گا حالانکہ سب کچھ اندھا ہے ہمیشہ پیچھو مسلمان ہوں دا بیٹا بھی مسلمان ہوئے صاحب ایمان ہوئے تے مرنالاوی صاحب ایمان ہوئے پھر ختم دا سوا پہنچتا ہے انہیں بھی دیوانالا کافر ہو تے مرنالا مسلمان ہوئے نہیں دو میں گھر پیچھو ایمان ہوئے دیوانالاوی تے گلوانالاوی بڑی دور تک پہن گئے ہو برنا کوئی سکھ مر جاوے ہر چھو دی پوری ہے انہوں کے دیو ختم دا سوا نہیں پہنچے گا باقی انہیں ساری علات سارے ٹھیک ہیں میں صرف ایک کہنا چاہنا کہ جڑا بندہ ایمان تھے مرے سوا پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا تے پیچھو بھی ایمان اللہ دیوانالا ہوئے ہاتھ چکے بندہ ہو جڑا کے دا ایٹھال ٹھیک ہے مرنالاوی ایمان تھے ہوئے پیچھو ختم دیوانالاوی ایمان تھے ہوئے تے اے جڑے بینیاں تے کبراں تے کوچھ نہیں پڑھین دا اللہ تے ہو بھی تے لائے اللہ محمد سو پڑھ دیں نانو کو ختم بھی تا نہیں پڑھ دا ہاں دے کبر تو بھی کوئی نہیں جاندہ میں کب مسلمان ہو کے مرنا اور گا لے ایمان تھے مرنا اور گا لے جی ایمان تھے مریں گا تے کوئی پچھاوے نا تے پیچھو بھی کوئی ایمان اللہ ہوئے تے پچھاوے نا کال سمجھے نہ لیے لہٰذا معلوم ہویا جی چاہنا ہے کہ پیچھو ختم دا کوئی ایمان تیرے تک پہنچ جاوے پھر کلے ایمانوں مان کے مارے موڑ ایمان اللہ ہوئے گا جی کلے ایمانوں نے یعنی علیم دنا کلے ایمان اگر کلے ایمان دنوں تو دے لے جو محبت نہیں رکھتا تو پھر تیرے چھوڑی نہیں چلی سمجھے تیری تکبیر نہیں ہوئی جو میں ککڑی حلال تو ہن دی ہے پر چھوڑی موڑی پھر نہیں پہن دی ہے تو نہیں سمجھے مکی کہا گیا مرگی حلال ہے یا نہیں مرگی حلال ہے یا نہیں اگر پیچھے دانا چک دی ودی ہوتی ہلال جانوار ہے ہمیشہ حلال نو زبا کیتا جاندہ ہے حرام تو کیتا نہیں جاندہ حرام تو پہلے حرام ہے جو ککڑی پھڑک دی پہ ہوئے بھاج کے چھوڑی پھروں حرام ہو جاسی ہنی کہ حلال ہے جی مرگی بغیر چھوڑی تو موڑ حرام ہو جاسی مرگی حلال جانوار ہے نا بھی چھوڑی پھروں تو موڑ بھی حلالی بندہ کھا سکتا ہے پر کیوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا انہوں جب مردی پہ ترفدی پہ ہوئے بھاج کے چھوڑی پھریں پہ ہوں دی بسم اللہ ہے اللہ اکبر بسم اللہ یہ تکبیر تو بغیر حلال نہیں ہو سکتا بہت میں پہلے حلال بھی ہے حلال ہو کے بھی حلال ہو دو ہوئے گی جو تو تکبیر ہوئے گی تم محمد اکلمہ پڑھ کے حلال تو اسے دن یہ ہو گیا سیں پر انسان تیری مرن تو پہلے تکبیر ہے جو میں مرگی پہلے حلال تھا ہے پر وہ دو حلال ہو سی جو تکبیر ہو سی اہمیں بندیا تو بھی حلال ہی ہے پر تو دو حلال ہوگا یا تو علی دنالہ کے مر گیا با 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 ہیں تو حلال ہی حلال زادہ بھی ہیں حلال بھی ہیں امہ نے نکاح پڑھے آپ بھی نے نکاح پڑھے حلال ہی پیدا ہوئے ہیں محمد اکلمہ پڑھ کے ہیں تو حلال ہی لیکن مرن تو پہلے علی رمال نوی نے تو حرام مر جائیں گا جو میں مرگی حلال ہوئی ہوئے تو پہلے مار جائیں گے حرام ہو جائیں گے شاہدی تو بلیگ میں اس تو بڑی کی کریں گے ہم تو میں شیرف سے اس پیٹی تقریر کیتی ہے شیرف دو حدا کے سامنے مصطفیٰ بولی تیرے نال جیڑا وفا کرے اللہ پاک عوضہ بھلا کرے اگلا مصرہ تیرے ناتے جیڑا نہ خوش ہوئے تیرے ناتے جیڑا نہ خوش ہوئے سنو چائے گا عوضہ دین نے نبی آکھے آر علی سنزرہ اصدو جی آر کوئی حسین نہیں نبی آکھے آر علی سنزرہ علی سنزرہ علی سنزرہ اور حضرات میں منصوب ہونا چاہنا اگلے کلام نال بہلول دیوانہ نو کون کون جانے دا ہے اے وی علی دا بڑا ملنگے اچھا ہی دچ اڈا ایک کمال ہے کہ اے نا جنت تو مند دا ہوں دی ہر کوئی جانے دا ہے لیکن اے وی خلیفہ حرون رشید نو اے وی داست دندہ سی بیڈا کبرچ بندہ پہ ہے اے بے ایمان پہ ہے یا بے ایمان اللہ پہ ہے بڑی بات بڑی بات انہا زمائشنہ پوچھا انہاں کے اندے ویچ ایمان اللہ کی دفنائی سی آپ پہلو تے دفنائی سی ایمان اللہ پہ ہے تو انہاں کے اندوں کھو دو اندے جو اجے بندہ پہ ہے اندے ویچ پہ ہے اندے ویچ پہ کھو دو نال محل دے ترے پیشلے پاس کبر ہے انہاں کھو درہ بہلول دی گال مرنہ کے سرے صحابت کرنے سرے نے کھو دوائی تے ویچ حافظ قرآن تے بڑا وہ چمک دمک ستارہ پہ ہے تے انہاں کے اندوں کی میں پہتا فرمایا انہاں کو تے علی دمالانگ نو پہتا ہوندہ ہے نارے حیدری نارے حیدری کیا بات ہے کیا بات ہے تھوڑا جو مشکل شیر آگئے لیکن مشکل کشا لے بیٹھے ہو تو جو میں دے ہر پیر دا اہلی پیر تو میرا دو جہاں نچویر تو ہاں میں تینو باپ مٹی دا میکیا تینو باپ مٹی دا میکیا تے تھو اولے کوئی زمین تینو باپ مٹی دا میکیا تینو باپ مٹی دا میکیا تے تھو اولے کوئی زمین نہیں نبی آکھیا علی سن ذرا اسندو جیا کوئی حسین نہیں میرے جا کسے دی بھی نین نہیں تیرے جا کسے دی جبین نہیں اور میں فضیلتیں بھائی نے شادی پڑی زہد بھائی نے تے میرا دل کر دا ہے کہ میں بھی تھوڑا جیا اس وڈی شادی چیزہ لے لوان چلو لاغ سانو مل جانگی ہے تُلحن بھی لا جوابے تُلحن بھی لا جوابے تُلحن بھی لا جوابے تُلحن بھی لا جوابے تُلحن دنائے زہرہ تُلحن بھی لا جوابے تُلحن بھی لا جوابے تُلحن بھی لا جوابے تُلحن بھی لا جوابے کیا بات ہے تُلحن بھی لا جوابے تُلحن بھی لا جوابے تُلحن بھی لا جوابے تُلحن بھی لا جوابے پڑھے کمال گا لے پینڈے ویچے کسے بکرییاں چرانا لے شادی ہوگے نا اندھے وی سجن بلی دو پیر دے لے اندھے جنبر دے تیتہ انہوں علی دی شادی سنا لیا تو آتھوی نے کھڑا کر سا کیا ساتھ گھوم رہی ہے تو ہاتھ پانچ شاکٹ تھلے نہیں کرنے کبکہ اٹھا بٹا جوڑا تیڑی ویڈی سوڑی جوڑی ہاتھ دلہنوی لا جوابے دلہنوی لا جوابے تلہنوی لا جوابے تلہنوی لا جوابے تلہنوی لا جوابے دلہن بھی لا جواب ہے میں جو ہائی سکول پڑھتا ساتھ میرا ایک ٹیچر ہندہ سی تھے اسے میں استاد نے سوال کی تس وہ پڑھا رہے ہیں شکوہ جواب شکوہ علمہ اقبال دیکھ نظر میں وہ پڑھا رہے ہیں تو میں اسے استاد یہ ساری ترکی اگریز ہی کر گیا ہے کی کہا لے اسی ایف سولہ تیارہ نہیں بنا سکتے اسے سوال اس چھگردہ استاد نے کہا استاد یہ بڑا سبان اللہ اسے کہ پتر ایک قوم کتے تے ککڑی لڑا سکتی ایف سولہ نہیں بنا سکتی جدو تک قوم اصلا تعلیم بہت ہو گئی ہے پر تربیت نہیں ہو سکی اس قوم نے تربیت ہی کمی ہے تعلیم تو ہر بچہ اور جنب بستہ چاہیے پھر دائے پہلا شیط وڑی اسے چاہیے تنظر امانت لینا دے کچھ جوڑے آدھی شادی تے کرتے دنیا والے پر اس جوڑے دا خدا نے خود کی تائیں ترابے اس جوڑے دا خدا نے خود کی تائیں ترابے تلہن دا نائے زہرا تلہا یا بوترابے تلہن ویلا جوابے تلہن ویلا جوابے تلہن ویلا جوابے تلہن ویلا جوابے مقابلہ ہویا شروع ایم ایک شیر نہ نہ سونے آتا کمیں سونے آتا مبارک ہوئے بے خانے دوستان دا کی حال بندے پہلا شیر نہ لیتے شیر لیتے دا تلہن ویلا جوابے تلہن ویلا جوابے تلہن ویلا جوابے تلہن دوستان 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 د اپنی تھانوہ دارے دنوہ دارے انسالت دارے ہائے دنی دوبارہ پڑھو دلہتے دلہ تو وارس نے تو جہاں دے دلہتے دلہ دو وارس نے تو جہاں دے اپنی تھانوہ دارے اپنی تھانوہ دارے اپنی تھانوہ اپنی تھانوہ دلہ دانؑ زہرا دلہ اپنی تھانوہ بندے گھر دی شادی اس دا آخری شیر یا علی بندے گھر دی شادی تک کمیاں نو بڑی آس ہوندی بھی بندے گھر دی شادی تک کوجنا کوئی لب بے گا ضرور علی تظہرہ دے کمی بیٹھے میرے سامنے اور مکتہ پڑھنے درازہ زہرہ علی دی شادی حاکم تکر منادی زہرہ علی دی شادی حاکم تکر منادی زہرہ علی دی شادی حاکم تکر منادی اجلاگ جینے منگیا کسمت یودی خراب ہے اجلاگ جینے منگیا کسمت یودی خراب ہے اجلاگ جینے منگیا مردی 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 سلا خان مصطفی مردی حاکم ساید سویاہ مردی مردی جو دو کوئی ویل آوئے تھے میں سمجھنا بھی انہوں پتر سمجھ گے گلے ہیں سو تسانو ویل پر ویل تو پچھو آ رہی ہونی ہے بندے دی کی مجھا آ لے ویل دے کیا بات ہے اصل اچھے او آپ تے بی بی نینا پرد او تو پردے جی ہے نا جی انہوں نے نوک کرنا تے بیٹیاں نہیں چل جا دے لنگر پچھو بی بی تے ہی سارا کیا بات ہے کوئی سمجھے اس گل تو سائی ورنہ کوئی گل نہیں وارث بی بی پاک ہی ہے جو دو دا نکاح علی نہ لویا ہے علی مختارے کل ہو گیا ہے کیونکہ بی بی بوئے تو باہر نہیں آسکتی اس ورس تے علی دی جوٹی کو مردہ نہ بگتا ہوئے مصطفیٰ دی گدی نشین زہرہ ہے سارا فیض مصطفیٰ دا بی بی پاک کلے تے بی بی پاک دا شور علی اس ورس تے جوٹی ذرا علی تھی لگ گئی کہ سارے ولی تے سارے غوث تو ساں بگتا ہوئے اے خیرات تو ساں دے نہیں ورنہ بی بی دے رہی ہے اہاں اصل کہاں کوئی سمجھے تے سہی نا کہ فیض ہے کدہ ہر عشق و عشقی کا مزا گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزا گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزا گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزا گیا یہ شریف اتنا بڑا ہے کہ آپ کی دات چھوٹی رہ جائے گی ہے مزا بے مزا زندگی تھی تمہارے بنا بے مزا زندگی تھی تمہارے بنا تم ملے زندگی کا مزا آ گیا تم ملے زندگی کا مزا آ گیا تم ملے مزا آ گیا مصطفیٰ سے لگی کہا مزا آ گیا رات میراج دی جبریل نے تلیا جو میسرکار دیا تجیلوں کیسے نے پوچھا عالم تغیل کیسا رہا کہنے لگا بولے جبریل تلوہ کو یوں چھوم کر بولے جبریل تلوہ کو یوں چھوم کر آج تو نوکری کا مزا آ گیا آج تو نوکری کا مزا آ گیا مصطفیٰ سے لگی آج تو نوکری کا مزا آ گیا چماعت کھڑی ہوئی مولا حسین نماز شروع کرائی خور گھیرا پا چکی ہے خور حسین نو گرفتار کرنا چاہتا ہے لیکن حج گرفتار کر نہیں پایا بس گیرے تیجلے ہی کھڑا ہے اندھے دل لے کسی جگہ تے حسین نو گرفتار کرا ہے یزیدی فوج والوں آیا ہے لیکن اندروں حسین نہیں ہے کھڑی کھڑی مندے وردی تو دھوکھا کھا جاندے حالانکہ وہ فوجی یزیدی فوجی دی وردی پاکیا ہے آسی لیکن اندروں وردی تو کچھ اور ہے حضرات نماز دا وقت ہویا کربلا دی ترتی تے حسین دا کافلہ سارا موجود ہے آج کربلا شروع نہیں ہوئی مولا حسین نے فرمایا اور میں مسلح امامت تے کھڑا ہو گئے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی ہے نماز اپنی علیدہ پڑھیں گا یا حسین دے پچھے پڑھیں گا اپنی علیدہ پڑھیں گا یا میں حسین دے پچھے پڑھیں گا حسین نے جدو یہ فرمایا تیناری اللہ حق پر تکبیر بلند ہوئی تیہ اور سوچی پہ گیا کہ نماز فجر زور اثر مغرب عشاء یہ تو پھر بھی شاید مل جان پر جڑا امام اندعویت دے رہا ہے پتہ نہیں پھر ملے کے نہ ملے پھر کیوں یا پیچھے ہر ہے تو آگے ہے ابن علی پیچھے ہر ہے تو آگے ہے ابن علی ہر باوفا مقتدی کا مزا آ گیا مصطفیٰ سے لگے کا مزا آ گیا کہہ رہے ہیں پیچھے ہر ہے تو آگے ہے ابن علی پیچھے ہر ہے تو آگے ہے ابن علی باوفا مقتدی کا مزا آ گیا مصطفیٰ سے لگے کا مزا آ گیا آگے آگے ہے امام پیچھے نہیں کھلے دلے چھے بارے بہت کچھ کہہ رہے ہیں آگے کی کی ہے جب حلوی راک جو بیٹھے اسے پر اس قابل تنا ہے اللہ اکپر اندھ ایوی 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 اکپر ایوی ہزار قسم ایوی 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 بارج انسان دلے چھے پیچھے دلے کی فائدہ یا امام چھڑ دے یا نہیں ٹھیک اللہ ہوا چیتے مگر جو نہیں تنہ تیرے اندھ دے اندھ بڑی خامیان تیرے دلے چھے آپ پرلے درجہ گھٹیا انسان ہوئے لیکن میں صرف سمجھاتا کہ ہور نے ایک نماز حسین پیچھے پڑی تیرے چاجدی پڑی ایک ہی پڑھ لے تمہیں چاجدی پڑھ لے ایش میں بھی سبالا کہنی جو ہی نکلا جو ہی نکلا روخ بیت و حض علم سے جو ہی نکلا روخ بتو حض علم سے رات کو چاندنی کا مزا گیا رات کو چاندنی کا مزا گیا مصطفیٰ سے لگے کا مزا گیا کہہ رہی ہے سخا یہ سنو غور سے کہہ رہی ہے سخا یہ سنو غور سے کربلا کے سخی کا مزا آ گیا مصطفیٰ مصطفیٰ لگے کا مزا آ گیا مصطفیٰ 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 ہاتھ چاہتے سینے نظور لاتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری یہ سنو غور سے کربلا کے سخی کا مزا آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزا آ گیا اللہ سب نعرہ لے جائے جو گمبت خضرہ تک قریب پہنچو گئے تو سب یہ کہنا ہے میں بھی تھا تھے فرشتے بھی حاक وہاں میں بھی تھا تھے فرشتے بھی حاق وہاں میں بھی تھا تھے فرشتے بھی حاق وہاں بہ خدا حضری با خدا حاضری کامز آیا گیا مصطفیٰ سے لگے کامز آیا گیا پنجھا نمانگار چکے سباہ نبولے پنجھ شیر نے میرے گول ایک دو تین چار پنج بڑے محبت اللہ تو سنے آئے ملاویت آلہ حسین میری سے بار بار حکم کر رہے تھے میں پنجھا میں پہلا شیر پڑھ رہے ہوں پانچ شیر پڑھنے نے پنجھا دن آئے تھے محبوب و محب آج ملاقات کریں گے محبوب و محب آج ملاقات کریں گے جیبر کے محبت کوئی بات کریں گے جیبر کے محبت کوئی بات کریں گے جیبر کے محبت کوئی بات کریں گے جیبر کے محبت پہ کوئی بات کریں گے پہلا شیر اے سال ایک نہیں دو نہیں اے اٹھارہ سال دی لمحی رات ہے اللہ فرمایا منظور نہیں ہم کو ملے آپ سے تھوڑا ہم سال اٹھارہ کی پیارہ کریں گے جیبر کے محبت کوئی بات کریں گے جیبر کے محبت کوئی بات کریں گے اے شیر تے سبان اللہ بولے گا تیرا محراج دا قائل بھی ہے تے اس قابل بھی ہے شیر پڑا کے عجیب ہے اللہ فرمایا محبوب نو او منزل جتے مصطفیٰ تے اللہ دی ملاقات ہوئی او کعبہ کعوسین اللہ فرمایا کعوسین پہ تم آکے ہمیں حمد سناو ہمیں حمد سناو اور ہم شکل یسلو میں بیانات کریں گے جیبر کے محبت کوئی بات کریں گے اللہ کا محبوب محراج کی میں نے پڑی مولا علی کی فضلت پڑی شیر ہے میرے پاس تین اور آپ نے بڑے محبتوں سے سنا بڑے کمال سنا میں اپنی یعنی طبیعت سے زیادہ آپ کو سنا گیا اور میں اللہ آپ کو سلامت رکھے پھر سے ہی آتے جاتے رہتے ہیں اسے جب سے تک سانسے ہیں ملک آئی دو جہان ہے میرے نبی کی ماں بندہ خود میں اسے پہشانا جاتا ہے کہ بندہ چوکوال ہے یہ وہ پاک ہستی ہے اگر دنیا میں یہ نہ ہو تو تمہیں محمد ملتا بھی نظر نہیں آتا ملک آئی دو جہان ہے میرے نبی کی ماں بات کرو تو ایسے ٹھیک ہے جب میں پڑھوں تھوڑی سی کو اٹھا میں کہنا ہے ملک آئی دو جہان ہے یا میں نے رکنا ہے جب کہنے کہنا ہے میرے نبی کی ماں آپ نے دائیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے میرے نبی کی ماں تاکہ سب کی آدھری ہو جائے ہم ملک آئی دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں جو جم کے سور رہے ہیں ان کو کے پیش کرتا ہوں ادھر ادھر جانے والوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے سادات کی نظر کرتا ہوں آپ کے سوق کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں پہلا شعر حضور کی امی کی شان میں باقی شعر ہے گئے ہیں دو اس کے بعد جو اپنی ماں نو امی جان کہندہ ہاتھوں کا سمال لہو اپنی ماں نو امی جان کہندہ ہے امی جان ہے گا لینجے امی جان تو سیگی کر دے پہ امی جان ہے جن نہیں بیٹے امی جان امی جان ہے آپ کی ذوق ہے اس میں کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان سوچو کے کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں بابا بابا سوچو کے کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں یہ بات ہے سوچو کے کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں سوچو کے کس کی جان سوچو کے کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں اللہ آپ کو سلامت رکھے میں نے پوری عادری میں ایک دفعہ بھی ہاتھ نہیں جوڑے میں نے کہا تھا نا میرا بجٹ تین اسمان اللہ پہ ہے تو یہ میں ایک ازمار ہوں ایک منت کروں آپ کی آخری اس کے بعد آخری شعر ہے زلفوں سے لے کے پاؤں کے آپ دیکھتے ہیں ہاتھ جوڑے کا کون مار رکھتا ہے زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک میرا 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 قیدہ ہے میں اتنی کہہ سا کہ میں کوئی واؤس کو تا ولی یا کچھ ایڈا او دا رکھنا لے بندہ میں تصیب عام تک بڑا کار جا بندہ میں کہنا چاہنا ہے جیڑا بندہ سیدہ آمینہ پاک دے داد دے وے وہ بندے دا میں گرانٹی دے سکنا کم از کم بندہ دنیا تو بے ایمان نہیں جائے گا بندہ دنیا تو بے ایمان نہیں جائے گا یہ دا شہر سننا محنت کی تیشیر پورا سن لینا پھر داد توڑے ہی تھی چھڑے گا ہاتھ اٹھانا پڑے گا ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ایمان ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں میرے نبی کی ماں حضرت والا شیر میں نے دو پڑھنے ہیں ایک میں نے حضرت بی بی پاک سید آمنہ پاک کی شان پڑھی بس ٹھیک ہے اور ایک شیر سیدہ فاطمہ پاک کی بارگاہ میں ہے اور ایک شیر اس لیے بار آخر میں لیک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ زہرہ اندر آ جائے آخری شیر باہر نہ رہ جائے دو اشارہ ہیں میرے پاس ایک زہرہ گورے کا لیک ہے ہاں تو اے نبی پاک دا قرار فاطمہ تو اے نبی پاک دا قرار فاطمہ تو اے کہنات دا سگار فاطمہ تو اے کہنات دا تو اے نبی پاک دا ہاتھ پانچ سیکنڈ لہ رہا دھرا دو اے ہی ہو جائے تو اے نبی پاک دا قرار فاطمہ تو اے نبی پاک دا قرار فاطمہ تو اے کہنات دا سگار فاطمہ تو اے کہنات دا سگار فاطمہ بی پاک دی شاندہ ایک شیر شیر پڑھ لگا نہ تو آٹا ہے تو نہ تو آٹا ہے سانجا شیر ہے سٹیری والے اندھا بھی ہاں تیرا جنام لئے نبی من جانتا ہے ہاں تیرا جنام لئے نبی من جانتا ہے نبی من جانتا ہے تیلی من جانتا ہے نبی من جانتا ہے تیلی من جانتا ہے اور کون من جانتا ہے من جانتا پرور دیگار فاطمہ من جانتا ہے پرور دیگار فاطمہ تو اے کہنات دا سگار فاطمہ تو اے نبی پاک دا قرار فاطمہ تو اے نبی تو اے نبی پاک دا قرار فاطمہ تو اے کہنات دا سگار فاطمہ آخری شیر میں وعدہ پورا کیتا بڑی محبتہ نا تُسا سنے تُسا بازوں بھی کھڑے کیتے تُسا سبحان نا بھی کمال آکھے ہیں اور میں اہی دعا کرسکنا کہ جنہاں دا ذکر اللہ اونا ذکر والاں دے صدقے اللہ سب دا بیڑا پار فرمائے واہ آمین اہلی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خامن کتا کتا پیر علی اہلی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خامن اہلی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خامن اہلی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خامن عیدہت یدلائے چہرہ وجہ اللائے عیدہت یدلائے چہرہ وجہ اللائے عیدی صورت جئی کوئی تصویر بھی خامن اہلی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خامن اہلی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خامن اچھی ذات علی تی کائنات علی تی اہلی جتنے کسے دی بھی چاگیر بھی خامن اہلی ورگا زمانے تے پیر بھی خامن سلام پڑی بعد اب کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ جانے رحمت